امریکہ کا فائٹر جیٹ چائنہ کے ہاتھوں بال بال بچ گیا دوستو امریکہ کا جہاز امریکہ کا فائٹر جیٹ تائیوان کی سرحاد میں اڑ رہا تھا ایسی جگہ پر اڑ رہا تھا جس کو چین اپنی ڈومین مانتا ہے جو ہی امریکہ کا جہاز اس ڈومین میں آیا چائنہ کے فائٹر جیٹوں نے امریکہ کے فائٹر جیٹ کو خدر ڈالا آج کس فیڈیو میں دو اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک امریکہ کا جہاز امریکہ کا فائٹر جیٹ چائنہ سے بال بال بچ گیا اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور دوسری اہم خبر امریکہ کے تین جنگی فائٹر جیٹ ایف ففٹین نے ایران کے مسافر تیارے پر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ پائے تائیوان کی فضا کے اندر امریکہ کے فائٹر جیٹوں کو دیکھ کر چائنہ کا دماغ گھوم گیا چائنہ نے فوری طور پر اپنے جہاز اپنے فائٹر جیٹ امریکہ کے جہاز کے پیچھے بیجے اور امریکہ کے جہازوں کو وہاں سے کھدیر ڈالا چائنہ کا یہ معنی ہے کہ تائیوان کی اس جگہ پر جہاں پر امریکہ اپنے فائٹر جیٹ چلا رہا تھا وہ چائنہ کی جگہ ہے اگر امریکہ نے دوبارہ وہاں جہاز لے کر آیا تو چائنہ بغیر وارننگ دیئے امریکہ کے جہازوں کو گرا دے گا یہ تمام تر کہانی دیکھ کر تائیوان اور امریکہ دونوں بکھلا گئے اس ڈیویلپمنٹ نے امریکہ کے صدر ڈاللڈ ٹرمپ کا دماغ گرم کر دیا امریکہ کا ایک بہت بڑا جنگی بیڑا جس کو یو ایس ایس ریگن کہتے ہیں وہ تائیوان کی سمندری حدود کے پاس تھا امریکہ نے وہاں سے اپنے بومبر تیارے اڑا کر تائیوان کی سرحدوں پر اڑانے شروع کر دیئے یہ تمام تر کہانی دیکھ کر چائنہ کی جانب سے امریکہ کو وارننگ دی گئی کہ امریکہ اس تمام تر کھیل سے پڑے رہے ورنہ بہت برا ہو سکتا ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ جہاں امریکہ نے اپنے بومبر تیارے دوبارہ تائنات کیے چائنہ اس کو اپنی جگہ اپنی ٹیرٹری اپنی ڈومین مانتا ہے اور چائنہ نے یہ کہا ہے کہ اگر یہاں پر امریکہ کے جہاز دوبارہ آئے تو بغیر وارننگ دیکھ کر ہم اس کو گرا دیں گے دوسری بڑی اور اہم ڈولپنٹ یہ ہے کہ ایران کا ایک مسافر جہاز جو ایران سے بیروت جا رہا تھا امریکہ نے رستے میں اس کو گیر لیا امریکہ کے تین بڑے فائٹر جیٹ ایف ففٹین نے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جو ہی ایران کا مسافر تیارہ امریکہ کے فائٹر جیٹوں کی زید میں آیا تو امریکہ کے فائٹر جیٹوں نے ایران کے مسافر تیارے کو وارننگ دینا شروع کر دی آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈیٹھ سو سے زائد اس جہاز کے اندر مسافر موجود تھے جو ایران سے بیروت جا رہے تھے بہرحال ایران کے مسافر تیارے کے پائلٹ نے ایران کے اس جہاز کو ہائٹ پر لے جانے کی کوشش کی تاکہ امریکہ کے فائٹر جیٹوں کی جو رینج ہے اس سے دور لے جائے جائے بہرحال امریکہ کے فائٹر جیٹ ایران کے مسافر جہاز کو برابر وارننگ دیتے رہے یہ معاملہ دیکھ کر جہاز کے اندر مجود مسافر بہت زیادہ چیخ و پکار کرنے لگے لوگوں کی رونے کی آواز تک آنے لگی ناظرین اگرامی امریکہ کے فائٹر جیٹو نے ایران کے یہ جو جہاز کے ساتھ کیا ہے یہ محض صرف ڈرانے دمکانے کے لیے کیا ہے ایران کا بیان سامنے آیا ہے کہ ایران کے اگر مسافر تیارے کو امریکہ کے جہاز کچھ نقصان کرتے تو اس کا ذمہ دار امریکہ ہوتا اور امریکہ کو اس کا خامعازہ بغتنا ہی پڑتا ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل لگتار ایران کے ایسیٹس کو ٹارگٹ بنا کر ایران کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ ایران آج کل چائنہ کے بلاک میں شامل ہو چکا ہے آپ کو یہ بتا دے کہ امریکہ کے فائٹر جیٹ ایف ففٹین اگر کچھ تھوڑی سی بھی غلطی کرتے تو ایران کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتے تھے ناظرین آپ اس پوری ڈویلپنٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ایک جو امریکہ کے فائٹر جیٹوں کو تائیوان کی سرحاد سے چائنہ کے فائٹر جیٹوں نے خدیڑا ہے اور دوسرا ایران کے مسافر تیارے پر جو امریکہ نے حلہ بولنے کی کوشش کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا